سلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ خوبصو کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایچ بی ال سے گاڑی لینے کے لیے کار لینے کے لیے آپ کی اپنی مرضی کی گاڑی لینے کے لیے کیا پروسیجر ہے اس کے لیے کتنی ڈاؤن پیمنٹ کر رہی ہوگی کتنی مہانہ قسط ہوگی کتنا مارک اپ ہوگا کون سی گاڑی آپ کو کس ریٹ پہ ملے گی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ بھی دیکھیں گے کہ کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں کیا ٹرمنٹ کنڈیشنز ہیں تمام تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ پھر ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے سارے کوئسٹن جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں سوالات گاڑی لینے سے ریلیٹڈ ایچ بیل کے تھو وہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں جو آ رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں تو دوستو ویڈیو پر چلنے سے پہلے ڈیٹیلز کی طرف چلنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے جو ویورز نئے ویورز ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن اس طرح کا ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس کے اوپر کلک کر کے all کا option سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہوگی جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جنہوں نے بیل آئیکن پر کلک کیا ہوگا ان کو میری طرف سے notification چلا جائے گا اور تمام آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کے لیے بہت helpful ہوں گی چلیں دوستو تو پھر چلتے ہیں اصل بات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ car loan میں کیا procedure ہے اور کتنے تک ہی ہمیں financing ہوگی اس کے اندر تو دوستو یہ سب سے سامنے جو first point لکھا ہوا ہے کہ financing limit جو ہے وہ دو لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک ہے مطلب کہ دو لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک آپ کو bank جو ہے وہ provide کرے گا گاڑی لینے کے لیے repay within seven years five years for used car financing اگر آپ نئی گاڑی نکلواتے ہیں تو آپ کو سات سالوں میں پیسے واپس کرنے ہیں اور اگر آپ used گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو پانچ سالوں میں پیسے واپس کرنے ہیں option to choose between the facts and the floating rates آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے ان دونوں کیمتوں دو لاکھ اور پچاس لاکھ میں سے کسی بھی قیمت کے اوپر اپنا budget set کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں criteria کیا چاہیئے اس کے لیے کون apply کر سکتا ہے applicant must be پاکستانی citizen پاکستان کا شہری ہو پاکستان کا شناختی کارڈ ہو اس کے پاس application دینے والے کی عمر جو ہے وہ 22 سال سے لے کے 60 سال تک ہونی چاہیے اور at the time of maturity time of maturity کا مطلب ہے کہ جب آپ کی قسطیں پوری ہو جائیں گی اس وقت آپ کی عمر کم سے کم sorry زیادہ سے زیادہ 60 سال ہونی چاہیے اچھا جی اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں کہ self-employed اور business اچھا یہ sorry ایک point رہے گیا تھا کہ اگر آپ salary لیتے ہیں آپ تنخواہدار بندے ہیں کسی بھی private ادارے میں یا کسی government ادارے میں تو آپ کی تنخواہ جو ہے وہ کم سے کم 20,000 ہونی چاہیے اور اگر آپ کوئی کاروباری ہیں تنخواہدار نہیں ہیں کاروبار کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کی مہینے کی جو income ہے وہ آپ کی 25,000 ہونی چاہیے اور کاروباری افراد کے لیے عمر کی جو قید ہے وہ 22 سال سے لے کے 70 سال تک ہے at the time of maturity مطلب جب کس نے ختم ہوگی تو آپ کی عمر 70 سال تک ہوگی یہ فرق ہے salary لینے والے میں اور کاروبار کرنے والے میں salary لینے والے کی age جو ہے وہ 60 years تک ہے اور کاروبار والے کی age جو ہے وہ 70 years تک ہے salary والے کی کم سے کم salary سزار ہونا چاہیے how to apply apply کیسے کرنا ہے سب سے مہین بات اب اس کی قیمت جو ہے جو اس کا calculator ہوگا گاڑی کا وہ بھی میں آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک گاڑی اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں کتنے میں پڑے گی سارے کچھ وہ میں مکمل detail آپ کو بتاؤں گا ابھی اچھا جی کیا کیا چیزیں چاہیے اور کیسے apply کرنا ہے cn.ic original چاہیے two recent photographs آپ کی دو passport size تصویریں چاہیے اگر آپ salary والے بننے ہیں تو آپ کی salary slip چاہیے پچھلے تین مہینوں کی اگر آپ کارباری بننے ہیں تو پھر کیا چاہیے پھر آپ کشناتی card دو تصویریں bank statement آپ کی چاہیے پچھلے چھے مہینوں کی جس میں آپ کی detail ہو ساری کہ آپ کے کتنے پیسے آتے جاتے ہیں کتنے account میں آتے ہیں اور کتنے جاتے ہیں proof of business اور آپ کے business کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے اچھا important document یہ پھر نیچے ساری اس کی extra information دیوی ہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں اچھا دوستو اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گاڑی کتنے کی ہے اصل پرائس کتنے کی ہے اور جب ان سے ہم لیں گے تو ہمیں کتنے کی پڑے گی تو یہ دیکھیں parkwheels ڈاٹ کام car loan calculator habib bank limited یہ آپ google میں سرچ کر کے یہ لنک نکال سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ description میں بھی یہ دونوں لنک دے دوں hbl car loan کا بھی اور hbl calculator کا بھی تو یہ یہاں پہ calculate plan پہ ہم click کرتے ہیں وہ پوچھتا جی گاڑی کون سی لینی ہے جی new لینی ہے ابھی میں یہ set کر کے دیکھی ہے تو اس لئے پہلے سے fill دینا جاتے ہیں for example for example میں 30% پہ click کرتا ہوں اور calculate پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب ہمیں پہلے اس کی original price بتا رہے دوستو 15,60,000 اس کی original price ہے ٹھیک ہو گیا down payment کتنی ہوگی آپ کی 4,68,000 ٹھیک ہے 4,68,000 اس کے بعد یہ down payment initially پہلی جو case ہے وہ آپ نے دینی ہوگی جو اگر آپ 30% initial جمع کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ 4,68,000 کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں آپ دینی پڑیں گی وہ کیا ہوگا processing fees 6,000 روپے اور insurance of first year 62,000 روپے تو یہ چیزیں 6,000 روپے یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کی initial جو deposit بنے گا وہ بنے گا 5,36,244 روپے ٹھیک ہوگیا دوستو اس کے بعد پھر آپ کے یہ yearly installment plan ہے پہلے سال آپ کی ہر مہینے کیسط ہوگی 30,007 روپے دوسرے سال آپ کی ہوگی 29,748 روپے تیسرے سال آپ ہوگی 29,229 روپے پانچویں سال ہوگی آپ کی 28,970 چھویں سال آپ کی کیسط ہوگی ہر مہینے کی بات کر رہا ہوں 28,710 اور آخری سال سال میں آپ کی کیسط ہوگی 25,349 روپے پر منت ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا پورا business plan تھا کہ گاڑی اگر آپ HBL سے لیتے ہیں اس میں آپ دوسری گاڑی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ویگنار آپ ویگنار نہیں لینا چاہ رہے آپ کوئی اور گاڑی لینا چاہ رہے تو یہ دیکھیں آپ سوزوکی کی جگہ آپ ٹرویٹا کر لیں یا ہونڈا کر لیتے ہیں ہونڈا سیوک دیکھ لیں سیٹی دیکھ لیں ایک اور دیکھ لیں تو ہم سوزوک پہ کلک کریں ون پوائنٹ ایٹ تو اس میں بھی آپ کو تقریبا وہ ساری سارے چیز اور اس کی ڈیٹیل ملے گی سات سال سیلیکٹ کی ہیں نیو گاڑی نیو موڈل کلکلیٹ پہ کلک کریں گے پہلے اس سمجھیں اچھے سوری یہاں پہ 38 لاک 36 ازار اس کی ٹوٹل قیمت ہے اور آپ کی تیس فیصد جو ہے وہ بنے گا گیارہ لاک پانچ سو سوری گیارہ لاک ہاں جی اتنے کچھ بنے گا گیارہ لاک سامتنگ بنے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سوری یہ میرے سے زیادہ ہو گیا تمام آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو تھی جس میں آپ کو میں بتایا تمام ڈیٹیلز بتائیں ایچ بی ایل سے گاڑی نکلوانے کے لیے کیا سٹیپس ہیں کیا پروسیجر ہیں اور کیا طریقہ ہے دوستو آپ کے لیے بہت ہلپ فل رہی ہوگی اور اگر چاہتے ہیں کہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں کسی نئے ٹاپک کے اوپر کیونکہ میں دیکھیں آپ میری چینل اگر وزٹ کریں تو میں لون سے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ سکولرشپ سے ریلیٹڈ جاب سے ریلیٹڈ اور دیفرنٹ جو حکومتی پروگرامز ہوتے ہیں پالیسیز ہوتی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لئے ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا کے تمام انفرمیشن ڈیٹیلز بنا کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے گا تاکہ میں پھر کسی نئے ٹاپک پہ جب بھی ویڈیو بناوں گا تو دوستو سب سے پہلے اس کا آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دوں گا تو آپ سے وہ ویڈیو مس نہیں ہوگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے سندہ بات